بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں نے عروی بنا ہی ہے اچاری عروی اسے فرائر بی بی کہتے ہیں یہ بہت مزے کی بنتی ہے بنانا بہت آسان ہے اور آپ کے یہاں بچے عروی نہیں کھاتے انہیں پسند نہیں ہے آپ اس ریسیپے سے بنائیں ان کو بہت پسند آئے گی بلکہ سب کو پسند آئے گی بہت مزے کی بنتی ہے اسے بنانا بہت آسان ہے تو جنہیں عروی چھلنے کے بعد خارش ہوتی ہے تو وہ تیل لگائے ہاتھوں میں تیل یا گھی لگا لیجئے خارش نہیں ہوگی میں اسے چھل لوں گی جو چھل چکی ہوں اور میں اسے اب نمک دالوں گی ایک تیبل سپون نمک اس لیے دالیں گے اس کے اوپر جو لگاوا ہے وہ نمک سے ہی ہٹے گا تو جب آپ نظر آرہے لگاوا آپ اس کو دو منٹہ کسے مس لیں گے تو میں اسے مسل رہی ہوں اچھے سے آپ اس ریسیپے کو ضرور ٹرائی کریں گے یہ بہت مزے کی بنتی ہے بہت زائکے والی اور آپ بناو گے آپ کو بہت پسند آئے گی تو اس کو ضرور بنایے گا ہم دوبارہ کہیں گے آپ سے تو دیکھیں یہ ایک منٹ ہو چکا ہے مسل تے ہوئے تو آپ میں اسے واش کروں گی اچھے سے جیسے ہی ہم نے مسلہ تنا اسی طرح اچھے سے ہم اسے مسلیں گے پانی سے میں دھو رہی ہوں میں سے تو اچھے سے مسل رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اچھے طرح کرنا ایسے کرنا ہے اچھے سے مسلیں گے جس میں لگاوائے اسا بھڑ جائے گا تو میں اسے دو مرتبہ دھونا ہے ابھی تو میں دھوڑ گی اس سابیت کو اب میں اس کی جب کٹنگ کروں گی میں دوبارہ اسے ہی دھوگی مسلوں گے سے تو یہ دیکھیں اب میں دھو چکی ہوں ٹھیک ہے اب اس کی کٹنگ کرنے آپ چاہے کٹر سے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں تھوڑا سا میں اس کا نمبر بھڑاؤں گی بارک میں ہے اس کا اس کا جو کٹر ہوتا ہے بلیٹ ہوتی اس میں لگی ہوئی تو تھوڑی تیز ہوتی ہے تو یا روی چھوٹی ہے تو بہت اتیاز کی ضرورتیں یا آپ چھوڑی سے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں تو میں نے تو بھئی دیکھے چھوڑی سے کٹنگ کی تھی بلیٹ جو کٹر سے بڑی مشکل ہو رہی تھی تھوڑی موٹی کٹنگ کریں گے آپ دیکھ چکے اتنی موٹی ایکسی تو میں سارا کٹنگ کرنے کے بعد دوبارہ سے میں نے دھوئی سے نمک ڈال کے اچھے سے مسل کے اس کا جو لیٹ ہوتا ہے چپ چپ آڈ پنگ ہٹ جائے ٹھیک ہے تو اب اسے ہم فرائی کریں گے میں نے اچھے سے گرم کیا تھا تیز تو میں اسے فرائی کر رہی ہوں تو جب تک میں فرائی کر رہی تھی تو میں اسے پیاز ڈال نہیں ہے اس میں پیاز کی کٹنگ کروں گے تو میں پیاز کی کٹنگ کروں گے یہ پیاز ہے ڈیڑھ پاؤ تو اسے پہلے میں نے چھلکاؤں ہٹایا ہے واش کی ہے پھر میں نے اسے کٹنگ کی ہے کٹر سے چھونی سے کٹنگ نہیں کی کٹر سے کٹنگ کی ہے ایک سی کٹنگ ہو جاتی ہے تو پیاز ہی میری کٹنگ ہو چکی ہے فرائی بھی ہو چکی ہے تقریباً 5-6 من لگتے درمیانی آج میں فرائی کرنے میں تو اس سے زیادہ فرائی نہیں کریں گے اس کا جو گیلا پانے جو ایک چپاہٹے سب ختم ہو چکی ہے یہ دیکھیں ہمیں ایسی فرائی کرنی ہے اور میں تھوڑا سا اویل اویل ڈالوں گی آپ کو زیادہ روگن پسند نہیں ہے تو آپ کم میں بنایئے اویل آپ اپنے سافتے ڈال سکتے ہیں جو ڈیڑھ پاپ آج میں نے کٹنگ کی ہے میں نے اس میں ڈال دی ہے اویل میں جو کڑائے میں فرائی ہو رہی ہے میں فرائی کر رہی ہوں اسے اور اس کو فرائی کتنا کرنا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اب میں جب تک لسن ادرک کی تیاری کر رہی ہوں لسن چھیلوں گی پھر یہ لسن ادرک کو میں پیس ہوں گی جو میں لکھری والے دستے میں پیستی ہوں تو یہ دیکھیں فرائی بھی ہو چکا ہے لسن ادرک میرا تیارے پیس کر بس اتنا فرائی کریں گے اور میں نے آج ہلکی کر دی ہے جب تک یہ میں نے فل فلم میں فرائی کیے اتنی کرنی ہے سے زیادہ نہیں بلکل بھی زیادہ نہیں کریں گے تو ایک تیبل سپون لسن ادرک کا ہم ڈالیں گے ہری مرچے دس ہری مرچے ہیں بیچ ہمیں نے ہٹا دی ہے اور بارک چوب کی ہے دس ہری مرچے ہیں ایک پاؤ ٹاماتر ہے بارک چوب کی ہے میں نے اسکین ہٹائی ہے چھلکا اچھے سے میں مس کروں گی تکیبنس کو میں دو تین منٹ پاکاؤں گی تھوڑی آج تیز کر کے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں روکن تھوڑا اوپر آگیا اتنا مینے سے پاکایا ہے اب کچھ سپیسی جائیں گے آپ کو دیکھیں میں ہری مرچے کٹی مرچے بلکل بھی نہیں ڈالوں گی یہ ہری مرچوں میں ہی بندی لیکن آپ کو سپیسی کھانے ڈال سکتے ہیں دو تیبل سپون دھنیا ہے پیساوہ یا دردار ایک تیبل سپون سے تھوڑا کمزیرہ ہے سووف ہے درداری سی ایک تیبل سپون گرم مسالہ تھوڑا سا دالیں گے چھوٹی سی گرم مسالے کی چار پنچ کالی مرچی ایک دو لونگ چھوٹی سے دالچینی کا پیس ہے ہاف ٹی سپون کلونجی ہے ایک ٹی سپون حلدی ایک ٹی بی سپون نمک نمک اپنے ساتھ سے ڈال دیجئے اسے ہم پہلے اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے پیاں سب گل جائے اور مسالوں کی اچھی سی خوشبو آ جائے تو دیکھیں یہ میں کر چکی ہوں تو بیس منٹ ہو چکے اور بس میں اور کچھ بھی نہیں ہم اس میں ڈالیں گے جو ہم نے اروی فرائے کر کے رکھیے وہ ڈال لیں گے تو میں یہ اروی ساری ڈال رہی ہوں اس میں اور اچھے سے مکس کروں گی اچھے سے مکس کر رہے ہیں ہم اسے اور ہری میرچی بھی کو ٹرائے کریے گا آپ بولو گے واقعی بہت مزے کی بنی ہے مجھے بہت خوشی ہو گیا میں یہ ریسیپی کو دیکھ کے بنائیں گے تو اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے آپ لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں پھر دعا میں مجھے یار رکھیں انشاءاللہ نہیں ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گے میں آپ سے جاتا چاہتے ہوں اللہ حافظ